تو ایک وافت سے آپ سبی کا بہت بوش شواگت ہے جہاں دوستو کیا بی جی پی دو ہزار چوبیس کا چناب ہار رہی ہے کیا کہتے ہیں آنکڑے کیونکہ جس وقار کے آنکڑے فیلحال یہاں پر آ رہے ہیں سامنے کیا دو ہزار چوبیس میں ہیڈٹک لگا پائے گی بی جی پی کیا بنواز پر گئی کانگریس کی ہوگی وافسی یہ کئی بڑے سوال ہیں کہ کس کی بنے گی اب کی وار سرکار کیا اس کے لئے آنکڑے بنتے نظر آ رہے ہیں بڑا سروے جہاں دوستو دسمبہ دو ہزار اٹھارہ سے اور دسمبہ دو ہزار انیس تک بی جی پی بے حال ہو چکی ہے پورے بھارت کے اندر جس وقار کے نیرنے یہاں پر لیے گئے ہیں ان کی آلوشنہ یہاں پر کی گئی ہیں کیا کہتا ہے اب جنتہ کا من جنتہ اب کس کے ساتھ ہے کشانکڑے آپ کو دکھاتے ہیں دو ہزار چودہ من سات راجیو پر کابیج بی جی پی دو ہزار پندرہ میں جس وقار سے موڈی شرکار نے کاریبھال سمالہ اس کے بعد بی جی پی جب اجزت یہاں پر لہر دوری اور ایک سمائے ایسا آیا کی کانگریز سے بھارت مکت کی بادیں یہاں پر پردان منتری موڈی جی نے کیے کیا یہاں پر ایسا ہوفائے گا اگر آپ کو آخر دکھائیں دو ہزار چودہ میں سات راجیو پر کابیج بی جی پی دو ہزار پندرہ میں تیرہ راجیو پر پہنچ چکی تھی ایک سال کے اندر ہی دو ہزار سولہ میں پندرہ راجیو پر اور دو ہزار سترہ میں بی جی پی کی ستہ بڑھ کر انیس راجیو تک پہنچ چکی تھی اور دو ہزار اٹھارہ کے مد تک بی جی پی کی سراجیو پر کابیج ہو گئی تھی اندلوں کی سمرتن کے ساتھ لیکن اب کیا استطیق ہے بی جی پی کی یہ سب سے بڑا سوال ہے بی جی پی دو ہزار اٹھارہ کے مد سے ہی پچھڑتی جا رہی ہے اور جس میں کئی ایسے فیصلے ہیں جن کا برود ہوا ہے اگر آنکڑے آپ کو دکھائیں تو دو ہزار اٹھارہ سے بی جی پی اب تک کئی بڑے راجیو کو ہار چکی ہے اور ان راجیو کے ہارنے کے بعد اب بی جی پی دو ہزار چوبیس کے لیے کیا تیاریاں یہاں پر کر رہی ہے اس کے لیے آنکڑے بھی ہیں حالانکہ بی جی پی لوگ سباؤں میں اچھا پردسن کیا ہے لوگ سباؤں کو چھوڑ دیا جائے بانکی جتنے بھی چناب ہوئے ہیں مرد پردیش چھکتیزگر راجستان پانڈو چریف اور کئی ایسے راجے جہاں یہاں پر کانگریس کی سرکار ہے اور یہ وہ بڑے راج ہے جہاں بی جی پی نے قبضہ کیا تھا اور بی جی پی آر گئی ہے اس کے علاوة وہ چناب بھی کیے گئے ہیں انہوں چناب میں بھی بی جی پی کو جم کا نقشان ہوا ہے اور گجرات جو بی جی پی کا گھنم آنا جاتا ہے ملی جی کا گھرگ مانا جاتا ہے اس پر بھی یہاں پر نقشان ہوا ہے کئی ایسے راج رہے ہیں جہاں اپ چناب میں بی جی بی جی پی کو نقشان ہوا ہے اور حالی میں کئی نکائے چنام ہوئی بی جی پی کو جم کا نقشان ہوا ہے کیا یہ سندیز ایک کہہ سکتے سنکیت مل رہا ہے دو ہزار چوبیس کے لیے اگر بات کے تو گجرات میں کڑی چکہ دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ کا نٹک مدد پرے چھتیزگر راجستان میں اور حالی میں مہراشت اور ہڑیانہ میں بھی ایک طرح سے کہہ سکتے بی جی پی ہاری ہوئی ہے کیونکہ اپنے دم پر تو سرکار ہے نہیں اور یہاں پاس آئیوگی دل کے ساتھ بی جی پی نے سرکار بنا لی تو دو ہزار چوبیس کے لیے کیا موڈی شرکار اور امیت شاکی یہاں پر رننٹی کام کرے گی اس کے لیے تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں اور اس کے پہلے اگر بات کے تو کئی بڑے چنام یہاں پر ابھی باقی ہیں اور ان چنام کو جیتنا بے حدی مشکل ہونے والا ہے بی جی پی کے لیے کیونکہ اگر بات کے تو دلی میں کی ضربال قائم ہیں اور کہیں نہ کہیں ان سے جنتہ خوش ہے ایسا لوگوں کو ماننا ہے اس کے علاوہ مہراشت میں ب ڈرم کا نقشان ہوا ہے کیونکہ سیوگی دل ہی ان سے الگ ہو گئے ہیں اور اس کا نقشان آنے والے سیلیکشن میں دیکھنے کو مل سکتا ہے مہاراشت کے لیے کئی سالوں سے جو بی جی پی کے سیوگی رہے سے سیناب وہ الگ ہو چکے ہیں اور ادرب تھاکر اب مہاراشت کے موکھ منتری بن چکے ہیں تو بی جی پی اور ان کے سیوگی کی سرکار بیہار اسم اڑنچل پردیش اور گواہ گجرات ہڑیانہ میں ہیں لیکن بی جی پی کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے بی بیہار کے اندر کیونکہ بیہار میں بی جی پی اور گڑبندن کی شرکار ہیں جاتا سماعہ ہے نہیں بیہار کے شناب میں کیونکہ بیہار پشیب منگال اور اس کے بعد اتر پردیش وہ بڑے راجز ہیں جہاں بی جی پی چاہے گی کہ پھر سے ان کا یہاں پر سرکار بنے اور کہیں نہ کہیں جو راجز ہیں اور بی جی پی ان کو بافسی کرے کیونکہ لوگ سبا کے پہلے ان راجزوں میں بافسی کرنا بی جی پی کے لیے کافی مہتپون ہے اگر بی جی پی یہاں پر ان راجزوں میں بافسی نہیں کرے گی تو پھر دو ہزار چوبیس کا چناب بہری چنوٹی پون ہونے والا ہے بی جی پی کے لیے اگر بات کر تو برطوانہ سولہ راجزوں میں بی جی پی کی سرکار ہے اور دو ہزار چودہ کے لوگ سبا میں مودی کے نتر طبالی بی جی پی کو اب بڑا جھٹکا ہے دو ہزار چودہ میں بی جی پی نے لوگ سبا میں دو سو بی آسی اور دو ہزار انیس کے چناب میں تین سو تین سیٹے اپنے دم پر حاصل کی لیکن دو ہزار چوبیس میں کتنی سیٹے حاصل کرے گی یہ تو آنے والا بکتی بتائے گا اور کیا آکڑے بن سکتے ہیں دو ہزار چوبیس کے لیے اور تیاری تو ابھی سے شروع ہو چکی کیونکہ بی جی پی بھی سمجھ چکی ہے من ہی من کیا بی جی پی کو آنے والے سمجھ میں ایک بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے جس وقار کے یہاں پر آکڑے نکل کا سامنے آ رہے ہیں حالانکہ کانگریز اپنا بنواس کا ٹپائی کی یا نہیں یہ تو آنے والا بکتی بتائے گا لیکن لوگوں کا ماننا ہے کہ گاندی وادی جو پریوار ہے اور راحل گاندی ہوں سونیا گاندی ہوں یہی عدیقش ہیں یا الگ کچھ نئے نیتاؤں کو یہاں پر عدیقش پرد ملنا چاہیے یا راشتی عدیقش بننا چاہیے تو اس کے لیے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور کیا یہاں پر کتنی سیٹے کس کو جا سکتی ہیں اور اب کی بار کس کی سرکار دو ہزار چوبیس کے لیے کس پارٹی کو کتنی سیٹے جا سکتے ہیں وہ بہت جلد آپ کو اس کی جانکاری ملے گی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی بار دو ہزار چوبیس میں کس کی سرکار اور کس کو کانگریس کا راشتی عدیقش بننا چاہیے اپنی رائے کمن باکس میں دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے چیئر کو سکرائب نہیں کیا تو کلیجے تاکہ آنے والی جانکاری کر نورٹی شنویر ملے اس لیے پریش شنویر کو سکرائب جلو گلیجے